السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناوں گی کشمیری زافرانی شبدیگ اگر آپ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ جو بیل کا آئیکون ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی فری میں دیکھنے کو ملے گی زافرانی شبدیگ بنانے کے لیے میں تین پاو بکرے کا گوشت لوں گی آدھا کلو شل جم لوں گی چھوٹے سائز کے اس کو کانٹے کے ساتھ اچھی طرح چوک کر لوں گی دو باریک باریک پیاس دو ٹیبل سپون لسن ادرکی پیس لوں گی دو چھٹکی زافران نمک میرچ خلدی گرم سالہ کالی میچ ہسوے زائی کا ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم گوشت اور مسالے کو پریشا ککر میں ویٹ لگائیں گے بریک کٹا ہوا پیاس لسن ادرکی پیٹ ایک ٹی سپون نمک کی دو ٹی سپون مرچوں کی آدھی ٹی سپون حلدی کی ایک کپ پانی کا ڈال کر ہم پریشا ککر کو ویٹ لگائیں گے دو ٹی سپون مرچوں کو کھولیں گے گوشت ہمارا گھل گیا اب ہم اس میں دو چمچ چمچ اوائل کے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے جب تک ہمارا گوشت بھونتا ہے تب تک ہم اوائل ڈال کر شلجم فرائی کر لیں گے ساتھ ساتھ اس کو حلا تیہ جائیں تاکہ یہ نیچے سے نہ لگیں شلجم فرائی ہو گیا اب ہم اس کو باہر میں نکالیں گے گوشت ہمارا بھون گیا اب ہم اس میں شلجم ڈالیں گے اب دو گلاس پانی کے ڈالیں دو چھوٹکی ہتھیلی پر مسل کر زافران ڈالیں ڈککن دے کر دس منٹ کے لئے ہلکی آج پہ اس کو پکنے دیں اب ہم اس کو بھی شاوٹ کریں گے بسم اللہ اے جی مزے دار زافرانی شب دیکھ تیار ہے موسیقی موسیقی